جنابی حضرت سیدنا مجھد لفثانی شیخ مصندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں فرمایا کہ ایک دن میں بیت الخلا میں داخل ہوا اور بیت الخلا میں باقیدہ طریقہ کار ہے اگر لوگ سمجھے تو پھر ہے نہیں تو مال ڈنگر بھی تو جائی رہے نا مال ڈنگر بھی تو جاتے یہ نا نہیں بندہ سمجھے تو آپ فرماتے ہیں میں جب بیت الخلا جان لگا تو میرا غلطی سے ساہون دائیں پوندے چلا گیا تو میری آنکھوں کے اندھیرہ آ گیا یعظات القدس میں شیخ بدردی رامت اللہ لکھتے ہیں جو ان کے خلیفہ ہیں ان کے صیحت کی کتاب کہتے ہیں میں نے گوھر کیا یا روا کیا ہے یہ تو دائیں قدم میں چلا گیا فوراں باہر نکالا پھر باہر رکھا پھر روشنی ہو گیا بیت الخلا میں اگر صحیح طریقے سے سنت کے مطابق جائیں گے خلیفہ خالص ہے پھر بھی فیض ملتا ہے کیوں یہ طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور جو پیارے کریم آکر صلی اللہ علیہ السلام کے طریقے پر چلتا ہے سنت پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیار کرتے سے پسند فرماتا ہے قدم قدم پر بڑا خیار رکھتے ہیں ہمیں اسے ممولی سے کوئی گال نہیں جائے نہیں بڑی گال ہر کام کرتے سوچنا چاہئے کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام یہ کام کیسے